آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے گریلو خواتین پریشر میں آگئی اور انہوں نے ہانی سے اخراجات کم کرنے اور سیونگ کے طریقے پوچھنا شروع کر دیئے ہانی کو اس وقت پتا چلا کہ بچت اخراجات کم کرنا یا پیسے بچانا ہر گھر کا مسئلہ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور آپ کی بچت میں اضافہ بھی ہو جائے گا خریداری کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں آپ یہ فکر پلے بان لیں آپ کی لائف اچھی گزرے گی میں ہوں جاوے چوزری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اور پھر آپ کی قسمت بدل دے گی آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر یہ سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لئے انتہائی مفیز ثابت ہوگا ہانی ماکوٹا جاپان کی پہلی خاتون صحافی تھی اس نے انیس سو آٹھ میں ہاؤس وائفز کے لئے ایک میگزین شروع کیا یہ اس میگزین میں خواتین سے متعلق ایشیوز ڈسکس کرتی تھی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو پورے ملک میں ریسیشن آ گیا گریلو خواتین پریشر میں آ گئی اور انہوں نے ہانی سے اخراجات کم کرنے اور سیونگ کے طریقے پوچھنا شروع کر دیئے ہانی کو اس وقت پتا چلا کہ بچت اخراجات کم کرنا یا پیسے بچانا ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ زکان کی طرح ایک گلوبل ایشیو ہے ہانی نے اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا شروع کر دیا اس نے پانچ سال ہاؤس وائفز اور ایکانومس کے ساتھ میٹنگز کی لیٹیلر شاپ کیپرز کے ساتھ گفتو کی اور یوں آخر میں گریلو بچت کا ایک شاندار سسٹم بنایا یہ سسٹم کا کیبو کہلاتا ہے اور یہ دنیا میں گریلو اخراجات کم کرنے اور بچت بڑھانے کا بیسٹ فارمولہ ہے اس ایک سسٹم کی وجہ سے جاپان کی خواتین پچھلے اسی سال سے بچت کرنے والی دنیا کی بیسٹ ہاؤس وائفز چلی آ رہی ہیں آپ بھی یہ سسٹم سیکھ کر اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور اپنی بچت بڑھا سکتے ہیں کا کیبو چار سوالوں کے گرگ گھومتا ہے آپ کی آمدنی کتنی ہے آپ آمدنی میں سے کتنے پیسے بچانا چاہتے ہیں آپ کی اخراجات کتنے ہیں اور آپ اپنی انکم کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہانی کا کہنا تھا پیسے بچانا وزن کم کرنے کی طرح ہے دنیا میں ہر شخص اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں ہم میں سے بچت بھی ہر شخص کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو بچت کا سسٹم سیکھ لیں گے اور اس سسٹم کو سیکھنے کے بھی چار سٹیپس ہیں ایک آپ پچھلے سال کے اخراجات کا تجزیہ کیسے آپ دیکھئے کہ آپ نے پچھلے سال کون کون سی فضول چیزیں خریدی تھی دو اخراجات کا مہانہ پلان بنائیے مثلا پیسے کتنے آ رہے ہیں اخراجات کتنے ہو رہے ہیں اور آپ بچت کتنی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ تین آپ ہفتہ وار اخراجات کا پلان بنائیے آپ اسے بھی چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اے سروائیول یعنی وہ اخراجات جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے مثلا خوراک کپڑے بجلی گیس اور پیٹرول اور عدویات بی آپشنل اخراجات یعنی وہ چیزیں جنہیں اگر آپ نہ خریدیں تو بھی گزارا ہو سکتا ہے مثلا نئے کپڑے نئے جوتے گھڑیا میک اپ کا سامان نئی گاڑی یا پھر نیا فرنیچر وغیرہ وغیرہ سی ایک سنا اخراجات مثلا توفے چیزوں کی رپیرنگ اضافی موبائل لیپ ٹاپس اور غیر ضروری برطن اور ڈی کلچرل اخراجات مثلا باہر لنچ کرنا ڈنر کرنا سیٹ سپاٹا کرنا سینما کنسرٹ اور دوسروں کی تقریبات میں شرکت کرنا اور کاکیبوں کا چوتھا سٹیپ آپ ہر مہینے اخراجات کا تجزیہ کیچئے آپ پورے مہینے کے اخراجات کی فیرس سامنے رکھئے اور یہ دیکھئے کہ آپ نے پورے مہینے کیا کیا فضول خرچی کی اور یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اگلے ماہ یہ غلطی نہیں کریں گے ہم نے کاکیبوں کی سٹوڑی کے بعد آپ کے لیے ایک آسان اور دیسی فارمولا بنایا آپ اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور آپ کی بچت میں اضافہ بھی ہو جائے گا پہلا قدم آپ اپنی آمدنی میں سے بچت کے شیر کا فیصلہ کیجئے اور ہر مہینے کی پہلی تاریخوں کو یہ رقم نکال کر اپنے بچت اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجئے دنیا کے زیادہ تر لوگ پہلے اخراجات کرتے ہیں اور اس میں سے بچ جانوالی رقم کو بچت سمجھتے ہیں یہ ایک غلط تاریخہ ہے کیونکہ جب آپ رقم خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بچت ممکن نہیں رہتی لہٰذا آپ اپنے مہینے کا آغاز بچت سے کیا کریں اخراجات سے نہیں آپ پہلے سیوینگ نکالیں اور پھر بچ جانوالی رقم خرچ کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ پہلے خرچ کریں اور بچ جانوالی رقم کو سیوینگ سمجھیں بچت پہلے اور اخراجات بعد میں دوسرا قدم اگر آپ کے گھر میں سٹور یا کبار خانہ ہے تو آپ آج سے اسے ختم کر دیجئے ہمارے سٹورز میں عمومن کیا ہوتا ہے ٹوٹی کرسیاں پرانے سوفے اور امبہ کے جہیز کے ٹرنک یہ چیزیں فالتو ہوتی ہیں یہ برسوں آپ کے گھر کی سپیس بھی گھیر کر رکھتی ہیں اور آپ کے دماغ پر بوجھ بھی بنی رہتی ہیں جاپان اور یورپ میں لوگ گھروں میں سٹور نہیں مناتے یہ پرانی چیزیں بیش دیتے ہیں یا پھر انہیں غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں آپ بھی اپنی پرانی چیزیں بیش دیا کریں یا پھر غریبوں میں بانٹ دیا کریں اس سے آپ کو اضافی رقم اور سواب بھی ملے گا اور آپ کے گھر میں ایک کمرے کا اضافہ بھی ہو جائے گا آپ گھر کا کبار بیش کر کمرز کا موٹر سیکل تو خرید سکتے ہیں اور یہ یقین ہے پرانے سوفر سے تو بہتر ہوگا تیشرا قدم خریداری کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں سب سے پہلے ناغذیر چیزیں خریدیں مشروع گروسری دوائیں اور اس کے بعد بجلی گیس پیٹرول پانی سکولوں کی فیسیں اور قرائے کے رقم الگ کریں دیں ہمیشہ یہ ترتیب فالو کیا کریں آپ کی بچت کا گراف اوپر اٹھنے لگے گا چوتھا قدم انکم اور خواہشات میں توازن پیدا کریں آپ کا لائف ٹائل اگر پلے نہ دھیلا تکردی میلا میلا ہوگا تو آپ ہمیشہ مکروج رہیں گے لہذا آپ کی خواہشات کے پاؤں ہمیشہ انکم کی چادر کے اندر ہونے چاہیے آپ خوش رہیں گے پانچمہ قدم خریداری کو سرمایہ کاری میں بدل دیں آپ ہمیشہ وہ چیزیں خریدیں جو وقت کے ساتھ مہنگی ہوتی رہتی ہیں مثلا زیورات زمین دکان گھر اور جانور آپ یہ خریدتے رہا کریں ان کی ویلیو میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے اس سے آپ کی انکم بڑھ جائے گی چھٹا قدم چیزیں سیل اور بلک میں خریدہ کریں روز سودھا لینے کے بجائے ہفتہ وار اور مہانہ خریداری کریں اور وہ بھی منڈی یا پھر کیشن کیری سے لیا کریں آپ کو سامان سستا پڑے گا یوں آپ کی بچت ہوگی آپ اضافی شاہ بھی سیل میں خریدہ کریں اس سے بھی بچت ہوتی ہے ساتھ مہ گدم فکس اخراجات کو کم کرتے رہا کریں مسئلہ آپ کا بجلی، گیس، پیٹرول اور پانی کا بل بڑھنے کے بجائے کم ہونا چاہیے آپ یہ سہولتیں صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا کریں اگر آپ کے بلز یا مستقل اخراجات وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کا کیبوک سٹار ہو چکے ہیں آپ کی زندگی اچھی گزرے گی اور اگر اس سے الٹ ہے تو پھر آپ مکروز ہو جائیں گے آٹھمہ قدم جے میں کیش نہ رکھیں یہ یاد رکھیں کہ کیش ہمیشہ خرچ کی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے آپ کی رقم اگر بینک، گھر یا سیف میں ہوگی تو آپ اسے صرف ضرورت کے وقت ہی باہر نکالیں گے اور یہ اگر آپ کی جیب میں ہوگی تو آپ کے راستے کی ہر دکان آپ کی جیب سے آپ کا کیش نکال لے گی اور آپ آخر میں خالی جیب گھر پہنچا کریں گے لہذا جیب میں کیش نہ رکھیں نوہ قدم کمیٹی ڈالا کریں کمیٹی بھی بچت کا بہت بڑا سورس ہے میں ایک خاتون کو جانتا ہوں اس نے اپنے گھر کی ہر چیز کمیٹیوں سے خریدی ہے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں دسمہ قدم اپنی سبزیاں اپنے گھر میں اگوایا کریں اب تو گملوں میں بھی سبزیاں اگوایا جا سکتی ہیں گھر کی سبزیاں آپ کی بچت میں اضافہ کریں گی اور گیار ماہ اور آخری قدم آپ اپنی آمدنی کے سورس بڑھاتے رہا کریں گھر کے میکسیمم لوگوں کو کمانا چاہیے لوگ آج کل ایک آور سے کرونوں روپے کمار رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں آپ آمدنی بڑھانے کے لیے ہماری یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اب تک ہزاروں لوگ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور آخری مشوہ وان بوفے نے کہا تھا آپ صرف انتہائی ضرورت کی چیزیں خریدا کریں کیونکہ آپ اگر غیر ضروری چیزیں خریدتے رہیں گے تو پھر آپ ضرورت کے لیے اپنی انتہائی ضروری چیزیں بھی بیشنے پر مجبور ہو جائیں گے مثلا آپ کو کھانے کے لیے اینک یا دل کی دعائیں یا سردی میں اپنا کوٹ یا کمبل بیچنا پڑ جائے گا کیا یہ ٹھیک ہوگا آپ یہ فکرہ پلے بان لیں آپ کی لائف اچھی گزرے گی اور وہ فکرہ یہ ہے آپ صرف اور صرف ضرورت کی چیزیں خریدا کریں اس سے آپ کبھی بھی مکروز نہیں ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ اور مقدس ضرور چینج کرے گی